السلام علیکم ہم نے کیری اُبال کے اس کے گدے کو نکال لیا ہے اس کو بنانا نہایت ہی آسان ہے آج ہم بتائیں گے کیری کا پناہ کس طریق سے بنایا جاتا ہے اس میں ہم نے یہ بادام ڈالنے ہیں چینی مکس کرنی ہے یہ 8 سے 6 ادد بادام ہیں جو کہ ہم نے بوائل کر کے ان کو درمیان سے کٹ لیا ہے یہ ہمارے پاس ایک سوا کپچینی ہے ہم نے گرینڈ کر لیا ہے اور یہ جو کیری ہے کیری کو ہم نے اس کو بوائل کر کے اس کے گودے کو علیدہ کر لیا ہے اب ہم اس میں چینی ایڈ کریں گے اور یہ تمام جنسا انگریڈینٹ ہے یہ تمام ایڈ کریں گے دیکھیں اس میں میں نے چینی ایڈ کر دیا ہے اور اس کو تھوڑا سا پکا لیا ہے یہ دیکھیں یہ اس کی چینی دیکھ رہے ہیں آپ یہ اس قسم کا تیار ہو جائے گا ٹھیک ہے چینی ڈال کے اس کو اب ہم اس کو اس بوائل کے اندر ڈال دیں گے اور پھر باقی جو انسیس کی چیزیں ہیں وہ اس میں شامل کریں گے اب یہ ہم اس کے اندر یہ دیکھیں اب ہم اس میں یہ ڈال رہے ہیں بوائل کے اندر ٹھیک ہے یہ ہمارا پنہ نہائیت ہی مزے دار تیار ہو چکا ہے اب ہم اس کے اندر یہ بادام وغیرہ ڈالیں گے یہ الائچی پوڈر ڈالیں گے پنچ کریں گے تھوڑا سا بلکل الائچی پوڈر ڈالیں گے یہ یہ ہمارا دیکھیں اب بلکل یہ تیار ہوگئے یہ پنہ تیار ہوگئے ہیں دیکھیں نہائیت ہی دیکھنے میں بھی خوبصورت لگ رہا ہے اور بہت مزہدار ہے اس کو تقریباً پندرہ منٹ لگے ہیں ناظرین تیار ہونے میں یہ آپ روٹی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں اور بچوں کو ایزے بریٹ پر جیم بھی لگا کے دے سکتے ہیں گرمیوں کے لئے نہائیت موضوع ہے یہ اور بہت ہی مزہدار ہوتا ہے جب آپ کھائیے گا تو مجھے ضرور دعاوں میں یاد رکھے گا اور میرے چینل کو ضرور سبکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو بھی دبائیے گا تاکہ آپ کو نئی میری ساری جتنی بھی ریسپیز ہیں وہ سب ملے